اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو کیسے آپ لوگ سب امید کرتی ہوں آپ لوگ سب خیریت سے ہوں گے خوش ہوں گے آج کی رسیپی ہے تھوڑی سی ڈیفرنٹ اور بہت ہی مزیدار کیونکہ یہ ہے پلاو بریانی اور عام بریانیوں سے بالکل مختلف کیونکہ لازمی سی بات ہے کہ نام سے ظاہر ہو رہا ہے کہ پلاو بریانی ہے اور تھوڑا سا پلاو کا بھی ٹچ ہے تھوڑا سا بریانی کا بھی ٹچ ہے اور دونوں کا کمبینیشن ہے تو یہ بہت ہی مزید کی بریانی بنتی ہے اور بہت ہی جھٹ پٹ سی تیار ہوتی ہے آئے چلتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے آدھا کلو گوش ہڈی والا اگر آپ چاہیں تو بوٹی والا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن چونکہ اس کی ہم نے یخنی تیار کرنی ہے تو اس کے لئے تھوڑا سا ہڈی والا جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا بہتر رہتا ہے اور اس میں جو ہے میں نے آدھا کلو میں ہڈی والا گوش استعمال کیا ہے اور یہ میرے پاس جو ہے تین کب جو ہے باسمتی رائس ہے اور آپ چاہیں تو سیلہ چاول کا بھی استعمال کر سکتے ہیں اور میں اگر پریفیر کروں تو سیلہ چاول ہی اس ریسیپی کے لئے مناسب رہیں گے تو اور یہاں پر جو ہے کچھ انگلیڈینٹس ہیں جس کے وہ ہم نے یخنی میں دالنا ہے یعنی کہ اس کو دال کے ہم نے یخنی تیار کرنی ہے جس میں لونگ اور کالی مرچ ہے دار چینی کا ٹکڑا ہے چھوٹی الائچی بڑی الائچی ہے جائفل ہے ہمارے پاس نمک ہے ونٹی اسپون اور جی بالکل یہ چینی ہی ہے چینی ہم شامل کریں گے اور کٹی ہوئی لال مرچ ہے اور سونف ہے ہمارے پاس ان کی جتنی بھی کونٹیٹی ہے وہ میں ڈسکرپشن باکس میں ایڈ کر دوں گی آپ لوگ وہاں سے بھی دیکھ سکتے ہیں اور یہ جو ہے سٹیپ نمبر ون ہے کیونکہ ہم نے یہ سب چیزیں دال کے گوش میں اس کی ہم نے یخنی تیار کرنی ہے اچھا سات میں میرے پاس ایک چھوٹی سی پیاس تھی درمیانی نہیں کہیں گے تھوڑی چھوٹی پیاس تھی جس کو میں نے سلائس کر دیا ہے اور ان سب چیزوں کو دال کے پہلے ہم یخنی کو تیار کریں گے تاکہ گوش کا جو ہے اچھا سا جو ہے نس کی یخنی تیار ہو اور پھر جو ہے اسی کے سوپ میں جو ہے ہم بریانی کو تیار کریں گے یخنی بنانے کے لئے پانی میں اتنا استعمال کروں گی کہ آخر میں دو سے تین کپ جو ہے میرے پاس یخنی بچ جائے اور گوش بھی جو ہے وہ اچھی طریقے سے گل جائے تو میں تو پریشر ککر یوز کر رہی ہوں تو میں نے پانی تو کم ہی استعمال کیا ہے کیونکہ پریشر ککر میں جل سے جل گوش گل جاتا ہے لیکن اگر آپ دیکھ چیزیں میں اگر اس کو ابالیں گے تو آپ اس کو اپنے حساب سے دیکھ لیجئے گا کہ پانی کتنا لینا ہے ہمیں تاکہ وہ اینڈ میں دو سے تین کپ پانی رہ جائے آتے ہیں ہم سٹیپ نمبر ٹو پر جب تک یخنی تیار ہو رہی ہے ہم پیاس کو گولڈن براؤن کر کر تیار کر لیں گے تاکہ پھر وہ آگے ہم اس کو ریسپی میں استعمال کر سکیں تو یہاں پر میں نے لی لی ہے دو سے تین پیاس درمیانی ان کو میں نے سلائس کر دیا ہے اور اس کو ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے تب تک کہ جب تک یہ گولڈن براؤن ہو جائے اچھا سا تھوڑی سی ریسپی مختلف سی ہے تھوڑی سی آپ کہیں گے کہ اس کو لیندی بھی آپ کہہ سکتے ہیں لیکن میرے حساب سے تو مجھے یہ بہت جھٹ پٹ سی بریانی لگتی ہے کیونکہ اس میں کچھ زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں ہے تو یہ بہت مزیکی اور اچھی بریانی بنتی ہے تو جو ہے بس ہم یہاں پر اس کو اچھے سے فرائے کر لیں گے کہ یہ گولڈن براؤن ہو جائے اب آتے ہیں ہم سٹیپ نمبر تھری پہ یہاں پر ہماری دیکھیں یخنی بھی تیار ہو گئی ہے پیاز بھی ہم نے گولڈن براؤن کر دیا اور ہم نے آلو بھی پیل کر کے اس کو رکھ دیا ہے یہ دیکھیں گوش بھی اچھے سے گل چکا یخنی کو میں نے چھان کے اس کو الگ باول میں نکال دیا ہے اور ہم سٹیپ نمبر تھری کی طرف جا رہے ہیں تو یہاں پہ اس کے انگریڈین موجود ہیں اس کے لئے میں نے لے لیا ہے ہری مرچیں شاہی زیرہ اور صفیہ زیرہ دونوں اور لانگ ہے میرے پاس اور کالی مرچ ہے تیز پاتھ ہے لال مرچ ہے کٹیوی لال مرچ ہے اور الائچی ہے وہ تو ہم نے یخنی میں شامل کیا تھا یہ ہم مسالے میں ثابت گناہ مسال استعمال کریں گے تو وہ آپ اپنے حساب سے کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اچھا یہاں پر چاول میں نے ایک کنی کے حساب سے اس کو اُبال لیا تھا کیونکہ آگے یہ یخنی میں بھی پکیں گے ٹھیک ہے اچھا اب ہم چلتے ہیں سٹیپ نمبر تھری پہ یہاں پہ میں نے آئل لے لیا ہے آئل کے اندر میں نے پوٹیٹو کو دال دیا ہے اگر آپ اس سٹیپ کو سکپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ آلو کو اُبال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں تاکہ آپ کا ٹائم کم سے کم یوز ہو تو میرے پاس تو خیر ٹائم تھا اور مجھے اسی طریقے سے بنانا تھوڑا سا اچھا لگتا ہے لیکن کبھی ہوتا ہے کہ امرجنسی ہوتی ہے اور آپ کو جلدی جلدی بس تیار کرنا ہوتا ہے تو آپ یہاں پہ آلو کو اُبال کر بھی استعمال کر سکتے ہیں اور جب آلو اچھے سے ہم فرائے کر لیں گے تو ہم اس کے اندر ادھر کلسن کا پیسٹ استعمال کریں گے ون ٹیبل اسپون میں نے جنجر گارلک کا پیسٹ لیا ہے اور اس کو بھی ہم اچھی طریقے سے فرائے کریں گے آلو کے ساتھ ہی تاکہ آلو میں بھی اچھا سا ایک ٹیسٹ آجائے ویسے تو پلاو بریانی جو ہے بہت سارے طریقوں سے تیار کی جاتی ہے اور ہر گھر کی ایک اپنی ہی ریسپی ہوتی ہے لیکن یہ والی ریسپی جو ہے نا مجھے بالکل آثنٹک لگتی ہے اور اس کا جو ٹیسٹ ہے نا بس بہت ہی مزیدار لگتا ہے اچھا یہاں پہ میں نے جو ہے دو سے تین ہری مرچے کو استعمال کیا ہے اس کو میں نے بیچ سے کٹ دیا تھا بیچ میں نے اس کی نکال دی تھی اور وہ میں نے اس کے اندر استعمال کیا ہے کیونکہ میرے ساتھ آپ کو پتا ہے کہ بچے بھی ہیں تو وہ تھوڑا سا سپائسی کھانا جو ہے وہ آوائٹ کرتے ہیں لیکن اگر میں اپنے لئے پریفیر کروں کہ ہم بڑے اگر کھا رہے ہیں یا مجھے کسی دعوت میں بنانا ہے تو پھر میں جو ہے ہری مرچوں کا پیسٹ ہی استعمال کروں گی اس سے بہت مزے کا ذائقہ آتا ہے یہاں پہ میں نے دھائی کو جو ہے اچھی طریقے سے پھیٹ لیا تھا اور وہ اس کے اندر میں نے ایک پاؤ کے قریب جو ہے میں نے دھائی استعمال کیا ہے تاکہ اس کا جو مسالہ ہے وہ تیار ہو جائے اس کے اندر لال مرچ جو ہے نا آپ بلکل آوائٹ کر سکتے ہیں جو کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لال مرچ کو آوائٹ کرتے ہیں تو آپ لال مرچ بلکل اسکپ کر سکتے ہیں اس سے ریسپی میں کوئی فرق نہیں پڑے گا لیکن میں نے تھوڑی سی لال مرچ اس میں استعمال کی ہے اور ویسے اس کے اندر کٹی بھی مرچ اور ہری مرچوں کا ہی فلیور ہوتا ہے پلاو بریانی کے اندر سادی سادی سی بنتی ہے اتنی زیادہ مسالوں کا استعمال نہیں ہوتا لیکن ٹیسٹ کی میں گارنٹی لیتی ہوں کہ ٹیسٹ اس کا ماشاءاللہ بہت مزے کا بنتا ہے تو بس یہ مسالوں کو دال کے ہم نے اچھی طریقے سے بھوننا ہے اور جو ہے اتنا بھوننا ہے کہ بس یہ دہی پھٹے نہ اور یہ مسالہ اچھے سے تیار ہو جائے اور ساتھ میں جو ہے جو گوش ہم نے یخنی میں سے ایکسٹریک کیا تھا یعنی کہ نکالا تھا تو وہ ہم نے اس کے اندر شامل کر دینا ہے تاکہ گوش میں بھی اچھی طریقے سے مسالوں کے ساتھ وہ بن کے بھون جائے اور اس میں بھی ایک اچھا سا فلیور آ جائے اچھا یہاں میں تھوڑا سا کنور کیوب کا استعمال کروں گی اور آپ کو تو پتا ہے کہ پلاو میں جب تک کیوب نہ دالو تو وہ زائی کا مزے کا نہیں آتا لیکن یہ بالکل آپشنل ہے آپ کیوب کو جسٹ آوائیڈ بھی کر سکتے ہیں مسالہ یہاں پر اچھی طریقے سے بھون رہا ہے اور آئل جو ہے اس کا سافیز پر آ گیا ہے اور اس کے اندر اب میں شامل کر رہی ہوں نمک اور نمک جو ہے اب میں چاولوں کے حساب سے لوں گی یعنی کہ جتنا میں نے چاول لیے ہیں اس حساب سے میں نے تی سپون کے حساب سے میں نے نمک لیا ہے اس کے اندر اور ہم نے یہ بھی دیان رکھنا ہے کہ ہم نے یخنی میں بھی one تی سپون نمک دالا تھا تو اس حساب سے ہم نے اپنے ٹیس کے حساب سے مسالے کے اندر نمک اٹ کرنا ہے اچھا پیاس کو جو ہے میں دو حصوں میں ڈیوائیڈ کر دوں گی آدھی پیاس جو ہے میں اس مسالے میں شامل کر دوں گی اور آدھی پیاس جو ہے میں اوپر جو ہے لیئر جب میں کروں گی تو اس کے اوپر جو ہے میں لگانے کے لیے وہ رکھ دوں گی اور آدھی جو پیاز ہے وہ اس کے اندر شامل کر دوں گی تاکہ مسالہ جو ہے اچھی طریقے سے تیار ہو جائے بلکل بریانی والا ہی ہے اس کے اندر میتھر لیکن پلاو والا بھی ٹچ ہے ساتھ ہی ساتھ تو اچھا یہاں پر جو ہے یہ ہم نے یخنی جو نکال کے رکھی تھی اس کی میں نے دو سے تین کب جو ہے میں اس کے اندر دال دوں گی اچھا دو سے تین کب میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ اگر آپ سیلا چاول استعمال کریں تب تو آپ نے تین کب پورے پورے بھر کے دال دینے اور اگر آپ باسمتی چاول یا وہ والا چاول جس کا ٹوٹنے کا تھوڑا سا خدشہ ہوتا ہے تو آپ نے تھوڑی سی یخنی کم کر دینی ہے کیونکہ پھر چاول جو ہے بہت زیادہ میشی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے اور جو وہ لوگ جو فرس ٹائم جو ہے بریانی بنا رہے ہیں یا جن کو اندازہ نہیں ہوتا چیزوں کا تو وہ تھوڑا سا یخنی کو کم ہی رکھیں تو زیادہ بہتر ہے لیکن جو پروفیشنل ہیں کھانا پکانے میں اور جن کو ہر چیز کا اندازہ ہوتا ہے تو وہ اپنے حساب سے پانی کو کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اور یہ بس یخنی کا ہی اصل مزہ آتا ہے چیزوں میں اور چاول میں سب سے زیادہ یخنی ہی مین امپورٹنٹ ہے پلاو کے لیے تو بس یہ دیکھیں اتنی جلدی تیار ہونے والی ریسپی ہے اور ساتھ ہی ساتھ یہ اچھی طریقے سے مسالہ بھی بھن گیا ہے اور یخنی تھوڑی سی ریڈیوس ہو جائے جتنا یعنی کہ ہم نے یخنی اس کے اندر ایٹ کی ہے تو تھوڑا سا ون کپ رہ جائے تو پھر تھوڑا سا یہ مسالہ ریڈی ہو جائے گا اور اس کے اندر ہم نے دھنیا اور پدینہ اس کو ہم نے دال دینا ہے اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اور اس سے بہت مزے کا بریانی والا جو زائقہ آئے گا بہت مزے کا تو یہ دھنیا پدینہ میں نے شامل کر دیا ہے اور بس یہ جلدی جلدی پک رہا ہے اور جلدی جلدی تو نہیں ٹائم تو لگا تھا لیکن یہ ہے کہ ایڈیٹنگ ہوا ہے تو آپ حساب سے سمجھ جائیں کہ یہ کتنا ٹائم ٹیکنگ ہے اچھا یہاں پر ہم لیئرنگ کر رہے ہیں سب سے پہلے میں نے رائس کی لیئرنگ کر دی ہے اور اس کو ہم نے مسالے کو بلکل بھی ڈرائے نہیں کیا جیسے ہم بریانی کے لئے اکثر عمومن کرتے ہیں کہ بلکل مسالہ ڈرائے ہوتا ہے وہ اتنا تو ڈرائے نہیں ہوگا کیونکہ ہم نے یخنی کو شامل کیا ہے تو یخنی موجود ہے لیکن اتنی بھی واتری یخنی جو ہوتی ہے یہ وہ والی یخنی نہیں ہے اب تھوڑا سا مسالے والے فارم میں آگئی ہے تو یہ جو ہے میں نے اس کو اس طریقے سے اس کے اندر شامل کر دینا ہے اچھا میں اگر خود پریفیر کروں تو میں سیلہ چاول ہی پریفیر کروں گی کیونکہ سیلہ چاول ٹوٹتا نہیں ہے اور بریانی میں عموماں سیلہ چاول بہترین رہتا ہے کیونکہ وہ ٹوٹتا نہیں ہے اور اس میں جتنی مرضی نہیں ملکہ ایک ہس اپس اگر پانی اگر اللہ نہ کرے زیادہ بھی ہو جاتا ہے تو وہ چاول خودی ایڈجس اس کو کر لیتا ہے اور وہ ٹوٹتا نہیں ہے جو چاول اکڈم میشی میشی ہو جاتا ہے تو میں اکثر اس کو سیلہ چاول میں ہی بناتی ہوں لیکن چونکہ اویلیبل نہیں تھا تو میں نے باسمتی میں بنا دیا باسمتی میں تو آپ کو بتا ہے اس کا چاول کا اپنا ہی ایک ٹیسٹ ہوتا ہے تو بس یہ یخنی جو ہے بچیوی تھی تو وہ میں نے اس کے اندر ایٹ کر دی اگر آپ کو لگتا ہے کہ نہیں بہت زیادہ یخنی ہو جائے گی تو آپ اس کو نہ ایٹ کریں لیکن مجھے ایسا لگا تھا کیونکہ میں نے چاول کو اچھی طریقے سے بوائل نہیں کیا تھا تو یہ کچھا ہی تھے تو یہ یخنی کے ساتھ ہی خودی دم میں ہی پک جائیں گے ساتھ ہی میں نے اب اس کے اوپر بالکل وئی والا حساب ہے بریانی والا اس کے اوپر میں نے کلر دال دیا ہے فوٹ کلر اور بریانی والا ٹچ دے دیا ہے نیچے یخنی ہے اوپر بریانی والی ہے تو بس یہ بل کے جو ہے پلاو بریانی بن گئی ہے اور اس کے اوپر میں نے تھوڑا سا اوائل دال دیا آپ چاہیں گھی کا بھی جو ہے گھی دال سکتے ہیں بیچ میں ہول کر دیا ہے تاکہ یہ اچھی طریقے سے جب یخنی سوک جائے تو اس کے اوپر اچھے طریقے سے دم آ جائے اور میپس فائل پیپر تھا آپ چاہیں تو اخبار یوز کرنے یا کپڑا یوز کر لیں تو جو مرضی ہے مگر یہ ہے کہ اس چیز کا خیال رکھیں کہ دم جو ہے اچھے سائد کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ وہ بھاپ میں ہی پکے گا آدھا جو آپ کا رہ گیا ہے جو پکنا باقی ہے تو بس اس کو پس ہم نے جو ہے میں نے اس کو تقریباً بیس منٹ جو ہے اچھے سے دم دیا تھا اور بیس سے پچیس منٹ آپ کہہ سکتا ہیں تاکہ جو ہے بہت ٹائم ٹیکنگ تھا لیکن یہ ہے کہ اچھا سا اس میں دم آ گیا تھا اور بس یہ پکا بلکل تیار ہے آپ اس کو سرف کریں اور مجھے ایسا لگتا ہے پرسنلی کے جو ہم ریگولر بریانی بناتے ہیں تو اس سے تھوڑا سا ڈیفرنڈ ہے اور ٹیسٹ میں بھی بہت مزے کی تھی آپ چاہیں تو اس کو بلکل سارے چاولو کو ایک ساتھ مکس کر لیں نہیں تو آپ تھوڑے سے وائٹ چاول رہنے لیں اوپر آپ جب سرف کریں تو اوپر سے تھوڑے سے وائٹ چاول آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں یا چاہیں تو آپ پورے مکس کر دیں جیسے چاہیں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں آپ کو جیسے چاہے آپ اس کو سرف کر سکتے ہیں لیکن یہ بہت مزے کی بنے گی ان شاعلیٰ او تعالیلہ ضرور ٹرائی کیجے گا یہ ریسیپی اور مجھے فیڈبیک ضرور دیجئے گا مجھے آپ کے کومنٹ کا شدت سے انتظار رہتا ہے کہ آپ کوئی کومنٹ کریں اور اپنا فیڈبیک دیں اور ضرور ٹرائی کیجئے گا جب تک مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ پھر آپ سے ملاقات ہوگی ایک نئی ریسی بھی کے ساتھ اپنا بہت زیادہ خیال اور پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیجئے گا اللہ حافظ